لیڈیز اینڈ جنرمن یہ خوبصورت لڑکی ہے پارو ایسی فلم بنانا چاہتا ہوں اس میں سب ہوں نماز نہیں تہر رہا تہر رہا تہر رہا تہر رہا تہر رہا دنوش کی فلم تیڈو چتران ولم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فلم کا پورا ریویو اور کہانی ساتھ انباب کیے گئے نقصان سے اُبھرنا پڑتا ہے راجہ دوارا چترے کی فلم دو چیزیں کرتا ہے وہ پتا اور پترے کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پڑیوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے یہ دل جسد ہے کہ بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وکتی یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزاگ کا پاترہ بن جاتا ہے حالکہ میں نے وکتی کا تروح سے اس ٹریک کا آنند لیا کیونکہ یہ سینما میں جیون سے بھی مہان وکتی کا مانوی کرن کرتا ہے یہ نشریت روح سے ایک قدم نیچے نہیں ہے بلکہ ابھی نیتا بھارتی راجہ کے لیے صحیح نردیشت کی دشاہ میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتویر ایک ساتھ آتے ہیں تو فلم سمپورڑ منرنجن بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جونیار تھیرو چیترمولم کی سوونا کے ساتھ دوستی ہے جو اسی کالونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لئے جب تھیرو چیترمولم کو رومانٹک جیون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیع کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھنا شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر کے سرکشت مارک اپناتی ہے وہ باسطہ میں ایسے انیہ طریقے بھی ہے جن کا اپیوگ ہی اپنی کہانی کو آگے بڑھانے کے لئے کرتی ہے حالانکہ یہ ان traps کا اپچار ہے جو فلم کو منرنجک بناتا ہے اداہرن کے لئے سوونا اور تھیرو چیترمولم کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے وہ سو بھاوک ہے وہاں ایک بیرام ہے وہاں پنر بچار ہے الگاپ ہے اور میل ملاپ ہے ایک ایسے رشتے کا آرکھ جو زوردستی نہیں لگتا حالانکہ انفرم کے ساتھ میری ایک سمسیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنی مہلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا ویوہار کرتی ہے یہ چریتر واسطہ میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنشت کرنے کے لئے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار درشکوں کو سمجھ آ سکے ادھاہرن کے لئے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششتاؤں کے پاس سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڈوڈ میں انوشا ہے جس کا کردار آشی خنہ نے نبھایا ہے یہ ایک یوبا مہلہ ہے جو اپنی روچیوں اور اپنے جیون کے بارے میں نشجت ہے اس کے گندے دوست ہے اور وہ ان کا سامنا کرنے کے لئے کچھ نہیں کرتی تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہیں کی وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظرانداز کر سکتا ہے تو یہ بھم کچھ سمجھ میں سب سے سکت ملوڈراما ہے یہ دھنوش اور انیروت کے واپسی سیوگ کا بھی پرتیق ہے لیکن امانداری سے کہے تو بھم میں مکھیر سنگیت مائشن یل یا راجہ کے تھے تیرو چٹرام والم استاد کی پرشنگشک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپنپونشن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پروابط ہوتا ہے انیروت نے تھائی کیلوی اور میغم کروک کتہ کے ساتھ دشگو کا دھیان کھیجا ہے لیکن بیک براؤن سکور باسی لگتا ہے واسطہ میں کئی ادھا ہڑن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہیں اب بات کریں اس فنگ کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو اس فنگ کو اوٹی ٹی پلات فرام ایمازون پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہیں ایمازون پرائیم ویڈیو پر فری میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایمازون پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے دھنوش کی فرم تیرو چتران ولم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فرم کا پورا ریلیو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہاں دیکھیں اس فرم کو فری میں سب سے لمبے سمیج سے ہم نے ایسی فرمیں دیکھی ہے جو بشاکت پتاؤں کو بہیش پرت کرتی ہے کہ ایوال درشن کو بھنانے اور درشکوں کی پرتکریاں کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں انہیں بھنایا جاتا ہے دھنوش سٹارر تیرو چتران ولم میں یہ وضلاف سواگت ہی ہو گیا ہے یہ ایک پتا اور پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاک کے گئے نقصان سے اُبھرنا پڑتا ہے یہ وہ لڑکہ اپنی نقصان کے لیے اپنے پتا کو دوشی مانتا ہے اور آج چلی کی بات یہ ہے کہ پتا بھی خود کو دوشی مانتا ہے واسطہ میں اتر جیوی کا اپڑات وہ یہ ہے کہ دونوں انوہا والاگ الگ طریقوں سے پرکٹ ہوتے ہیں اور تیرو چتران ولم اور ان کے پتا نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فادی مند ہے اپنے بھاری کے اندریو وشے کی باوجود فن ہلکی اور سندر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتا پتر کرشتری کا سب سے سندر اور سنگویدرشن چتران ہے بھلے ہی پتا اور پتر اپنے مدویدوں کی سکار کرنے کے لیے سنگش کر رہے ہو فلم ان کی کہانی کو پیار دوستی اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانووچ کرنا ڈمر دھیمی ہے اور یہ فلم کے پکش میں کام کرتی ہے تیرو چتران ولم کا اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر ان کا نام رکھا گیا ہے بھارتی راجہ دوارا چتر کی فم دو چیزیں کرتا ہے وہ پتا اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پریوار کو ایک ساتھ رکتا ہے یہ دلچس تھے کہ بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وقتی یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزاگ کا پاتر بن جاتا ہے حالانکہ میں نے وقتی کا تروح سے اس ٹریک کا آنند لیا کیونکہ یہ سینما میں جیون سے بھی مہان وقتی کا مانوی کرن کرتا ہے یہ نشریت روح سے ایک قدم نیچے نہیں ہے بلکہ ابھی نیتا بھارتی راجہ کے لیے صحیح نردیشت کی دشاہ میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتوار ایک ساتھ آتے ہیں تو فلم سمپورڑ منرنجن بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جونیار تھیرو چیترمولم کی سوونا کے ساتھ دوستی ہے جو اسی کالونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لئے جب تھیرو چیترمولم کو رومانٹک جیون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیہ کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھنا شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر کے سرکشت مارک اپناتی ہے وہ باسطہ میں ایسے انیہ طریقے بھی ہے جن کا اپیوگ ہی اپنی کہانی کو آگے بڑھانے کے لئے کرتی ہے حالانکہ یہ ان ٹرےپس کا اپچار ہے جو فلم کو منرنجک بناتا ہے اداہرن کے لئے سوونا اور تھیرو چیترمولم کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے وہ سو بھاوک ہے وہاں ایک بیرام ہے وہاں پنر بچار ہے الگاپ ہے اور میل ملاپ ہے ایک ایسے رشتے کا آرکھ جو زوردستی نہیں لگتا حالانکہ ایفرم کے ساتھ میری ایک سمسیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا ویوہار کرتی ہے یہ چریتر واسطہ میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنشت کرنے کے لئے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار درشکوں کو سمجھ آ سکے ادھاہرن کے لئے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششتاؤں کے پاس سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڈوڈ میں انوشا ہے جس کا کردار آشی خنہ نے نبھایا ہے یہ ایک یوبا مہیلہ ہے جو اپنی روچیوں اور اپنے جیون کے بارے میں نشجت ہے اس کے گندے دوست ہے اور وہ ان کا سامنا کرنے کے لئے کچھ نہیں کرتی تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہیں کی وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظرانداز کر سکتا ہے تو یہ بھم کچھ سمجھ میں سب سے سکت ملوڈراما ہے یہ دھنوش اور انیروت کے واپسی سیوگ کا بھی پرتیق ہے لیکن امانداری سے کہے تو بھم میں مکھیر سنگیت مہشن یل یا راجہ کے تھے تیرو چٹرام والم استاد کی پرشنگشک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپپونشن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پروابط ہوتا ہے انیروت نے تھائی کیلوی اور میغم کروک کتہ کے ساتھ دشگو کا دھیان کھیجا ہے لیکن بیک براؤن سکور باسی لگتا ہے واسطہ میں کئی ادھا ہڑن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہیں اب بات کریں اس فنگ کی اوٹی ٹی ریلیس کو لے کر تو اس فنگ کو اوٹی ٹی پلات فرام ایمازون پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہیں ایمازون پرائیم ویڈیو پر فری میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایمازون پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے دھنوش کی فرم تیرو چتران ولم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فرم کا پورا ریلیو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہاں دیکھیں اس فرم کو فری میں سب سے لمبے سمیج سے ہم نے ایسی فرمیں دیکھی ہے جو بشاکت پتاؤ کو بہیش پرت کرتی ہے کہ ایوال درشن کو بھنانے اور درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں انہیں بھنایا جاتا ہے دھنوش سٹارر تیرو چتران ولم میں یہ وضلاف سواگت ہی ہو گیا ہے یہ ایک پتا اور پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاک کے گئے نقصان سے اُبھرنا پڑتا ہے یہ وہ لڑکہ اپنی نقصان کے لیے اپنے پتا کو دوشی مانتا ہے اور آج چلی کی بات یہ ہے کہ پتا بھی خود کو دوشی مانتا ہے واسطہ میں اتر جیوی کا اپراد وہ یہ ہے کہ دونوں انوہا والاگ الگ طریقوں سے پرکٹ ہوتے ہیں اور تیرو چتران ولم اور ان کے پتا نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فاج مند ہے اپنے بھاری کے اندریو وشے کی باوجود فن حلکی اور سندر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتا پتر کرشتری کا سب سے سندر اور سنگویدرشن چتران ہے بھلے ہی پتا اور پتر اپنے مدویدوں کی سکار کرنے کے لیے سنگش کر رہے ہو فن ان کی کہانی کو پیار دوستی اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانووچ کرنا ڈمر دھیمی ہے اور یہ فن کے پکش میں کام کرتی ہے تیرو چتران ولم کا اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر ان کا نام رکھا گیا ہے بھارتی راجہ دوارا چتر کی فن دو چیزیں کرتا ہے وہ پتا اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پریوار کو ایک ساتھ رکتا ہے یہ دلچس تھے کہ بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وقتی یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزاگ کا پاتر بن جاتا ہے حالانکہ میں نے وقتی کا تروح سے اس ٹریک کا آنند لیا کیونکہ یہ سینما میں جیون سے بھی مہان وقتی کا مانوی کرن کرتا ہے یہ نشریت روح سے ایک قدم نیچے نہیں ہے بلکہ ابھی نیتا بھارتی راجہ کے لیے صحیح نردیشت کی دشاہ میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتوار ایک ساتھ آتے ہیں تو فرم سمپورڑ منرنجن بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جونیار تیرو چتران ولم کی سوونا کے ساتھ دوستی ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لیے جب تھیرو چتران ولم کو رومانٹک جیون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیر کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھنا شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر کے سرکشت مارک اپناتی ہے وہ باسطہ میں ایسے انیہ طریقے بھی ہے جن کا اپیوگ ہی اپنی کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے کرتی ہے حالانکہ یہ ان ٹریپس کا اپچار ہے جو فلم کو منرنجک بناتا ہے اودہارن کے لیے سوونا اور تھیرو چتران ولم کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑھا ہے وہ سبھاوک ہے وہاں ایک بیرام ہے وہاں پنر بیچار ہے الگاپ ہے اور میل ملاپ ہے ایک ایسے رشتے کا آرکھ جو زبردستی نہیں لگتا حالانکہ انفرم کے ساتھ میری ایک سمسیاں ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا ویوہار کرتی ہے یہ چریتر واسطہ میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا کہ شنیشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار درشکوں کو سمجھ آ سکے اودہارن کے لیے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششتہوں کے پاس سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڈود میں انوشہ ہے جس کا کردار آشی خنہ نے نبھایا ہے یہ ایک یوبا مہیلہ ہے جو اپنی روچیوں اور اپنی جیون کے بارے میں نشجت ہے اس کے گندے دوست ہے اور وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتی تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہیں کہ وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظرانداز کر سکتا ہے تو یہ فرم کچھ سمیے میں سب سے سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیروت کے واپسی سیوگ کا بھی پرتیق ہے لیکن انیمانداری سے کہے تو فرمیں مکھیے سنگیت مہشن یل یا راجہ کے تھے تیرو چیترام ولن استاد کے پرشنگشک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپپونشن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پروابط ہوتا ہے انیروت نے تھائی کیلوی اور میغم کروک کتہ کے ساتھ دشگو کا دھیان کھیچا ہے لیکن بیک براؤنڈ سکور باسی لگتا ہے واسطہ میں کئی اداہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہیں اب بات کریں اس فنگ کی OTT ریلیس کو لے کر تو اس فنگ کو OTT پلاتفرام ایمازون پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ایمازون پرائیم ویڈیو پر فری میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایمازون پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے دھنوش کی فرم تیرو چترم ولم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فرم کا پورا ریلیو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہاں دیکھیں اس فرم کو فری میں سبسے لمبے سمیں سے ہم نے ایسی فرمیں دیکھی ہے جو بشاکت پتاؤں کو بہنش پرت کرتی ہے کہ ایوال درشن کو بھنانے اور درشکوں کی پرتکریاں کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں انہیں بھنایا جاتا ہے دھنوش سٹارر تیرو چترم ولم میں یہ وضلاف سواگت ہی ہو گیا ہے یہ ایک پتا اور پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاپ کے گئے نقصان سے اُبھرنا پڑتا ہے یہ وہ لڑکہ اپنے نقصان کے لیے اپنے پتا کو دوشی مانتا ہے اور آج چلی کے بات یہ ہے کہ پتا بھی خود کو دوشی مانتا ہے باستہ میں اترجیوی کا اپراد وہ دیا ہے کہ دونوں انبھاپالاگ الگ طریقوں سے پرکٹ ہوتے ہیں اور تیرو چترم ولم اور ان کے پتا نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فادی مند ہے اپنے بھاری کے اندریو وشے کی وابت جود فلم حلکی اور سندر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتا پتر کرشتے کا سب سے سندر اور سنگویدنشن چترن ہے بھلے ہی پتا اور پتر اپنی مدویدوں کی سکار کرنے کے لیے سنگش کر رہے ہو فلم ان کی کہانی کو پیار دوستی اور پریوار سے سجاتی ہے کانی جانووچ کرنے دمر دھیمی ہے اور یہ فنگ کے پکش میں کام کرتی ہے تیرو چترم ولم کا اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر ان کا نام رکھا گیا ہے بھارتی راجہ دوارا چترے کی فنگ دو چیزیں کرتا ہے وہ پتا اور پترے کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پریوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے یہ دلچس تھے کہ بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وکتی یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزاق کا پاترہ بن جاتا ہے حالانکہ میں نے وکتی کا تروح سے اس ٹریک کا آنند لیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان وکتی کا مانوی کرن کرتا ہے یہ نشریت روپ سے ایک قدم نیچے نہیں ہے بلکہ ابھی نیتا بھارتی راجہ کے لیے صحیح نردیشت کی دشا میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تطور ایک ساتھ آتے ہیں تو فرم سمپونڈ منرنجن بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جونیار تھیروچی ترمولم کی سوونا کے ساتھ دوستی ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لیے جب تھیروچی ترمولم کو رومانٹک جیون نیچے کی اوڑ جانے لگتا ہے تو چال یہ تیع کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظریہ سے دیکھنا شروع کر دے یہ فرم بھی ایسا کر کے سرکشت مارک اپناتی ہے وہ باسطہ میں ایسے انیہ طریقے بھی ہے جن کا اپیوگ ہی اپنی کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے کرتی ہے حالانکہ یہ ان ٹرےپس کا اپچار ہے جو فرم کو منرنجک بناتا ہے ادہارن کے لیے سوونا اور تھیروچیترمولم کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑھا ہے وہ سبھاوک ہے وہاں ایک بیرام ہے وہاں پنر بچار ہے الگاپ ہے اور میل ملاپ ہے ایک ایسے رشتے کا آرکھ جو زوردستی نہیں لگتا حالانکہ فرم کے ساتھ میری ایک سمسیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا ویوہار کرتی ہے یہ چڑیتر واسطہ میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے گلت نوٹ محسوس ہوا یہ شنشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار دشکوں کو سمجھ آ سکے ادھاہرن کے لیے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششتاؤں کے پاس سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڈود میں انوشہ ہے جس کا کردار آشی خنہ نے نبھایا ہے یہ ایک یوبا مہیلہ ہے جو اپنی روچیوں اور اپنے جیون کے بارے میں نشجت ہے اس کے گندے دوست ہے اور وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتی تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہیں کہ وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظرانداز کر سکتا ہے تو یہ فرم کچھ سمجھ میں سب سے سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیروت کے واپسی سیوگ کا بھی پرتیق ہے لیکن امانداری سے کہے تو فرمیں مکھیت سنگیت مائشن یہ لئیہ راجہ کے تھے تیرو چترام والم استاد کے پرشنگشک ہے اور ان کے جیون کا باہر میں پرپون اشن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پرابابت ہوتا ہے انیروت نے تھائی کیلوی اور میغم کروک کتہ کے ساتھ دشگو کا دھیان کھیچا ہے لیکن بیک براؤن سکور باسی لگتا ہے واسطہ میں کئی اودہارن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہیں اب بات کریں اس فنگ کی OTT ریلیس کو لے کر تو اس فنگ کو OTT پلات پرام ایمازون پرائیم ویڈیو پر ڈیلیس کر دی گئی ہے اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ایمازون پرائیم ویڈیو پر فری میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایمازون پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے دھنوش کی فرم تیرو چترام والم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فلم کا پورا ریویو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہا دیکھیں اس فرم کو فری میں سبسے لمبے سمجھ سے ہم نے ایسی فلمیں دیکھی ہے جو بشاکت پتاؤں کو بہیش پرت کرتی ہے کیونکرشن کو بھنانے اور درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں انہیں بھنایا جاتا ہے دھنوش سٹارر تیرو چترام والم میں یہ وضلاف سواغت ہی ہو گیا ہے یہ ایک پتا اور پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاب کے نقصان سے اُبھرنا پڑتا ہے یہ وہ لڑکہ اپنے نقصان کے لیے اپنے پتا کو دوشی مانتا ہے اور آج چلی کی بات یہ ہے کہ پتا بھی خود کو دوشی مانتا ہے باستہ میں اترجیوی کا اپراد وہ دیا ہے کہ دونوں انبھاب والا غلق تریقوں سے پرکٹ ہوتے اور تیرو چترم والم اور ان کے پتا نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فائد مند ہے اپنے بھاری کے اندریو وشے کی واوض جود فلم ہلکی اور سندر ہے یہ حال کے دنوں میں پتا پتر کرشتر سندر اور سنگوید شن چترن ہے بھلے ہی پتا اور پتر اپنے مدویدوں کی سکار کرنے کے لئے سنگش کر رہے ہو فلم ان کی کہانی کو پیار دوست اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانوووج کرنے مردھی میں کام کرتی ہے تیرو چترم والم کا اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پریوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وقت یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاتر بن جاتا ہے حالان کی میں نے وقت روح سے اس ٹریک کا آنم لیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان وقت کا مانو کرن کرتا ہے یہ نشریت روح سے ایک قدم نیچے نہیں ہے بلکہ ابھی نیتہ بھارتی راجہ کے لئے صحیح نردیش شک کی دشا میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو سم سم پون من رنجن بن جاتی ہے سب اچھی بات جون یار تیرو چترم والم کی سو بنا کے ساتھ دوست ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے جب تھیرو چترم بلم کو رومانٹک جیون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیر کرتی ہے کہ وہ سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھ کر دے یہ فلم بھی ایسا کر سرک شیط مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے کرتی ہے حالان کی یہ اپنی ترائپس کا اپچار ہے جو فلم کو منرنج بناتا ہے ادہارن کے لیے سوونا اور تھیروں چترم والم کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے وہ سو بھاوک ہے وہ ایک بیرام ہے وہ پنر بچار ہے الگا ہے اور میل ملا ہے ایک ایسے رشتے کا آرخ جو زوردستی نہیں لگتا حالان اپنی ایک سمسیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا وہہار کرتی ہے یہ چلیتر واسطہ میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنیشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار دشکوں کو سمجھ آسکے اُدھاہرن کے لیے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششتہ وں کرسکتے ہے کی وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ دھنوش اور انیروت کے واپسی سیو کا بھی پرتیخ ہے سنگیت مائشن یل یا راجہ کے تھے تیرو چیترام والم استاد کے پرشنگ شک ہے اور ان کے جیوان کا حرم اپنو پون اشن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پرابابط ہوتا ہے انیروت نے تھائی کیلوی اور میغم کروک کتہ کے ساتھ دشگو کا دھیان کھیج چاہے لیکن بیگ براؤن سکور باسی لگتا ہے واسطہ میں کئی اہرن ہمیں تھنگ مانگن میں دیکھنا چاہتے امازون پرائیم ویڈیو پر دیکھ سکتے اگر آپ کے پاس امازون پرائیم ویڈیو کا سبس ربشن ہے دنوش کی فرم تی دو چتران والم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فرم کا پورا ریویو اور کہانی وہ بھی ہندی میں جانے کہ دیکھیں فرم کو فری میں سب سے لمبے سمی سے ہم نے ایسی فلم میں دیکھ ہے جو بشاکت پتاؤ کو بہیش پرت کرتی ہے درشکوں کی پرت کرنے کے لیے انت میں بھنایا جاتا ہے دنوش سٹار تیرو چترم والم میں یہ وضلع سواغ تھی ہو گیا ہے یہ پتر پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاب کیے گئے نقصان سے اُبھر نا پڑتا ہے اپنے نقصان کے لیے پتا کو دوش مانتا ہے پتا بھی خود کو دوش مانتا ہے باستہ میں اتر جیوی کا اپراد وہ دیا ہے کہ دونوں انبھا والا غلق تریقوں سے پرکٹ ہوتے ہے اور تیرو چترم والم اور ان کے پتا نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فائد مند ہے اپنے بھاری کے اندریو وشے کی واوض جود فلم حلقی اور صندر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتا پتر کرشتر سندر اور سنگویدرشن چترن ہے بھلے ہی پتا پتر اپنے مدویدو کی سکار کرنے کے لیے سنگش کر رہے ہو فلم ان کی کہانی کو پیار دوست اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانوووچ کرنہ ڈمر دھیمی ہے اور یہ پکش میں کام کرتی ہے تیر چترم والم کا اپنے ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پریوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وقتی یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاترہ بن جاتا ہے حالان کی میں نے وقتی کا تروح سے اس ٹریک کا آنم لیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان وقتی کا مانو کرن کرتا ہے یہ نشری تروح سے ایک قدم نیچے نہیں ہے بلکہ اب بھارتی راجہ کے لیے صحیح نردیش شک دشا میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک کلونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لئے جب تھی چتر مبلم کو رومانٹک جی ایون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیع کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظر دی سے دیکھنا شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر سرک شیط مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھ کرتی ہے حالان کہ یہ اپنی تراب کا اپچار ہے جو فلم کو منر رنج بناتا ہے ادہارن کے لیے سوونا اور تھیر چترم ولم کا رشتہ جس طرح سا آگے بڑھ رہا ہے وہ سو بھا بھا وہ ایک بی رام ہے وہ ہی لگتا حالان کے ساتھ میری ایک سمسیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا بہبہار کرتی ہے یہ چلی ترواستہ میں ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا کہ شنیشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا ان کی وششتہ کے پاس سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڈود میں انوشا ہے جس کا کردار راشی خنہ نے نبھایا ہے یہ ایک یوبا مہیلہ ہے جو اپنی روچیوں اور جیون کے بارے میں نشجت ہے اس کے گندے دوست ہے اور وہ ان کا سامنا کرنے میں سب سے سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیروت کے واپسی سیو کا بھی پرتیق ہے لیکن مانداری سے کہے سنگیت مہیشن یل یا راجہ کے تیرو چترام والم استاد کی پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپو پون اشن دکھ یا خوشی استاد کے سنگیت سے پرابط ہوتا ہے انیروت نے تھائی کیلوی اور میغم کروک کتا کے ساتھ دشگو کا دھیان کی چاہے لیکن بیک براہن سکور باس ہی لگتا ہے واسطہ میگ کا یودہ حرن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہے اب بات کریں OTT ریلیس کو پھولے کر اس فرم کو OTT پلاٹ فرم ایمازون پرائیم ویڈیو پر ڈیلیس کر دی گئی ہے اگر آپ اسی فری میں دیکھ چاہتے ہے اگر آپ کے پاس ایمازون فرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے دنوش کی فرم تی دو چترام والم دیکھنے پہلے یہا شپریت کرتی ہے کہ درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں انہیں بھنایا جاتا ہے دنوش سٹار تی چترام والم میں یہ وضلہ سواغ گیا ہے یہ ایک پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھا کیے گئے نقصان سے اُبھر میں اتر جیوی کا اپراد وہ یہ ہے کہ دونوں انبھا والا غلق طریقوں سے پرکٹ ہوتے ہیں اور تی چترام والم اور ان کے پتا نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فاج مند ہے اپنے بھاری کے اندری وش کی واو جود فن حلقی اور صندر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتا پتر کے رشتے کا سب سے صندر اور سنگ ویدر شن چتران ہے بھلے ہی پتا اور پتر اپنے مدویدوں کی سکار کرنے کے لیے سنگ ش کر رہے ہو فلم ان کی کہانی کو پیار دوستی اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی راجہ دوار چتر کی فلم دو چیز کرتا ہے وہ پتا اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پریوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے یہ دلجست ہے کہ بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وکتی یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاتر بن جاتا ہے حال کہ میں نے وکتی کا روح سے اس ٹریک کا آنم دیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان وکتی کا مانو کرن کرتا ہے یہ نشری روح سے ایک قدم نیچے نہیں ہے بلکہ ابھی نیتہ بھارتی راجہ کے لیے صحیح نردیشت کی دشا میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو سم بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جون یار تیرو چیترم والم کی سو بنا کے ساتھ دوستی ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے سب سے اچھے سے جانتی سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے جب تھیرو چیترم بلم کو رومانٹک جیون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیار کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھنا شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر سرکشت مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے کرتی ہے حالان کی یہ اپنی اپنی بناتا ہے ادا حالان کے لیے سوونا اور چیترم ولم کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے وہ سو بھاوک ہے وہ ایک بیرام ہے وہ پنر بچار ہے اگر مل 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 ایک ایسے رشتے کا آرخ جو زوردستی نہیں لگتا حال اپنی میری ایک سمسیہ ہے اور وہ یہ ہے کی اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا ویوہار کرتی ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا شنیشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار درشک کو سمجھ آسکے ادا سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڑود میں انوشا ہے جس کا کردار آشی خنہ نے نبھایا ہے یہ ایک یوبا مہیلہ ہے جو اپنی روچیوں اور اپنی جیون کے بارے میں نشجت ہے اس کے گندے دوست ہے اور وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتی تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہے کہ وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ سمجھ سمجھ سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیرود کے واپسی سیو کا بھی پرتیق ہے لیکن امانداری سے کہے سنگیت مائشن یل یا راجہ کے تیرو چترام ولم استاد کے پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پرواب ہوتا ہے انیرود نے تھائی کیلوی اور میغم کورو کتا کے ساتھ دشگو کا دھیان خیج چاہے لیکن بیگ بران ساہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہے اگر آپ کے پاس ایمازون پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے دنوش کی فرم تیرو چترام ولم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فرم کا پورا ریو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہا دیکھیں اس فرم کو فری میں سب سے لمبے سمی سے ہم نے ایسی فلم میں دیکھی ہے جو بشاکت پتاؤ کو بہیش پرت کرتی ہے کہ ولدرش کو بھنانے اور درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں انہیں بھنائے جاتا ہے دنوش سٹار تیرو چترم والم میں یہ وضلاف سواگ تھی ہو گیا ہے یہ ایک پتہ اور پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاب کیے گئے نقصان سے اُبھرنا پڑتا ہے یہ وہ لڑکہ اپنے نقصان کے لیے اپنے پتہ کو دوشی مانتا ہے اور آشش کی بات یہ ہے کہ پتہ بھی خود کو دوشی مانتا ہے باسطاب میں اتر جیوی کا اپراد وہ دیا ہے کہ دونوں انوا والا غلق طریقوں سے پرکٹ ہوتے اور تیرو چترم والم اور ان کے پتہ نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فادی مند ہے اپنے بھاری کے انڈریا وشہ کے واوض جود فلم ہلکی اور صندر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتہ پتر کرشتے کا سب سے صندر اور سنگ وید شل چتر ہے بھلے ہی پتہ اور پتر اپنے مدویدوں کی سکار کرنے کے لئے سنگ کر رہے ہو فلم ان کی کہانی کو پیار دوست اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانوووچ کرنہ ڈمر دھیمی ہے اور یہ فلم کے پکش میں کام کرتی ہے تیر چترم والم کا اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر ان کا نام رکھا گیا ہے بھارتی راجہ دوارہ چتر دو چیز کرتا ہے وہ پتہ اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پریوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے یہ دل جس تھے بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وکتی یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاتر بن جاتا ہے حالان میں نے وکتی کا روح سے اس ٹریک کا آنم لیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان وکتی کا مانو کرن کرتا ہے یہ نشتیت روح سے ایک قدم نیچ نہیں بلکہ اب بھارتی راجہ کے لئے صحیح نردیش کی دشا میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو سم پور من رنجن بن جاتی ہے سب سے مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لئے جب رومانٹک جیون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیع کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھنا شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر سرک شیط مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھ رہا ہے جو فلم کو منر انجد بناتا ہے ادھا حرم کے لیے سوونا اور تیرو چترم ولم کا رشتہ جس طرح سا آگے بڑھ رہا سبھاوک ہے وہاں ایک بیرام ہے وہاں پنر بچار ہے میل ملا ہے ایک ایسے رشتے کا آرخ جو زوردستی نہیں لگتا حال ایک سمسیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا بہاہار کرتی ہے یہ چلی ترواست میں ماترس ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنیشت کرنے کے لیے اور بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار درشک کو سمجھ آسکے ادھا مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششتہ پاس سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے ان کے بارے میں نشجت ہے اس کے گندے دوست ہے اور وہ ان کا سامنا کرنے کیلئے کچھ نہیں کرتی تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہے کہ وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ سمجھ سمجھ سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیروت کے واپسی سیو کا بھی پرتی ہے لیکن امانداری سے کہے سنگیت معیشن یل یا راجہ کے تیرو چترام ولم استاد کے پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپن پون اشن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پرواب ہوتا ہے انیروت نے تھائن کیلوی اور میغم کورو کتا کے ساتھ دشگو کا دھیان کی چاہے لیکن بیگ براون سکور باس ہی لگتا ہے واسطہ میں کئی اہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہے اگر آپ کے پاس امازون پرائیم ویڈیو کا سبس دھنوش کی فرم تیرو چترم والم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فرم کا پورا ریوی اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہ دیکھیں اس فرم کو سب سے لمبے سمجھ سے ہم نے ایسی فرم میں دیکھی ہے جو بشاکت پتاؤ کو بہن شپریت کرتی ہے ورش کو کو بھنانے اور درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں بھنایا جاتا ہے دھنوش سٹار تیرو چترم والم میں یہ وضلاف سواغ تھی ہو گیا ہے یہ ایک پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاب کیے گئے نقصان سے اُبھر اپراد وہ یہ ہے کہ دونوں انبھاب والا غلق طریقوں سے پرکٹ ہوتے اور تیرو چترم والم اور ان کے پتا نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فادی مند ہے اپنے واری کے اندری وشے کی واضج جود فلم حلقی اور سندر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتا پتر کی رشتے کا سندر اور سنگوید شن چترن ہے بھلے ہی پتا پتر اپنے مدویدوں کی سکار کرنے کے لیے سنگش کر رہے ہو فلم ان کی کہانی کو پیار دوستی اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانوووچ کر نڈر مردھی میں ہے اور یہ پکش میں کام کر دی تی چتر مل کا اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر ان کا نام رکھا گیا ہے بھارتی راج دوارہ چتر دو چیز کرتا ہے وہ پتا اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پڑیوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے یہ دلجست ہے کہ بھارتی راج جیسے قد کا کوئی وقت یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاترہ بن جاتا ہے حالان میں نے وقت روح سے اس ٹریک کا آنم لیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان وقت کا مانو کرن کرتا ہے یہ نشریت روح سے ایک قدم نیچے نہیں ہے بلکہ ابھی نیتہ بھارتی راج کے لئے صحیح نردیش شکریہ میں ایک قدم ہے جب یہ سوئی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو سم پون من رنجن بن جاتی ہے سب اچھی بات جون یار تھی رو چتر مولم کی سو بنا کے ساتھ دوست ہے جو اسی کالونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک گروپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لئے جب تھیروں چترم بلم کو رومانٹک جیون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیع کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھ شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر سرک شیط مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھ رہا ہے جو فلم کو منر رنج بناتا ہے ادھا حرم کے لیے سوونا اور تھیروں چترم ولم کا رشتہ جس طرح سا آگے ورہا ہے وہ سو بھا 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 پنر بچار ہے ایسے رشتے کا آرخ جو زوردستی نہیں لگتا حال اگر میری ایک سمسیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا بہوہار کرتی ہے یہ چلی ترواست میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنیشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار دشکوں کو سمجھ آسکے ادھا حرم کیلئے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششتاؤ کے پاس سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڑود میں انوشا ہے جس کا کردار آشی خنہ نے نبھا یا ہے یہ ایک یوبا مہیلہ ہے جو اپنی روچیوں اور اپنے جیون کے بارے میں نشجت ہے اس کے گندے دوست ہے اور وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتی تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہے وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ سمجھ سمجھ سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیرود کے واپسی سیو کا بھی پرتیق ہے لیکن امانداری سے کہے سنگیت مہشن یل یا راج کے تیرود چترام والم استاد کے پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپن شن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پراباب ہوتا ہے انیرود نے تھائی کیلوی اور میغم کورو کتا کے ساتھ دشگو کا دھیان کھیجا ہے لیکن بیک کائیود آہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہے اگر آپ کے پاس امازون پرائیم ویڈیو پر دیلیس کر دی گئی ہے اگر آپ اسی فری میں چاہتے ہے امازون پرائیم ویڈیو پر فری میں دیکھ سکتے ہے اگر آپ کے پاس امازون پرائیم سب سے لمبے سمیس ہم نے ایسی فلم میں دیکھی ہے جو بشاکت پتاؤ کو بہی شپریت کرتی ہے درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں بھنایا جاتا ہے دنوش سٹار تھیرو چترم والم میں یہ وضلاف سواغ آگا تھی ہو گیا ہے یہ ایک پتر پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاب کی نقصان سے اُبھر نا پڑتا ہے اپنے نقصان کے لیے پتا کو دوش مانتا ہے پتا بھی خود کو دوش مانتا ہے باستہ میں اتر جیوی کا اپراد وہ دیا ہے کہ دونوں انبھا والا الگ تریقوں سے پرکٹ ہوتے ہے اور تیرو چتر مولم اور ان کے پتا نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فادی مند ہے اپنے بھاری کے اندری وش کے واوض جود فلم ہلکی اور سندر ہے یہ حال کے دنوں میں پتا پتر کرشتر سندر اور سنگوید شن چترن ہے بھلے ہی پتا پتر اپنے مدویدوں کی سکار کرنے کے لئے سنگش کر رہے ہو فلم ان کی کہانی کو پیار دوست اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانوووج کرنی مردھی ہے اور یہ پکش میں کام کرتی ہے تیر چتر مولم کا اپنے دادا کے ساتھ بھی کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پریوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وقتی یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاتر بن جاتا ہے حالان کی میں نے وقتی کا روح سے اس ٹریک کا آنم لیا کیونکہ یہ سنما ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو فرم سمپور من رنجن بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جونیار تھیرو چیترم والم کی سو ونا کے ساتھ دوستی ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لئے جب تھیرو چیترم بلم کو رومانٹک جیون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیار کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھنا شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر سرکش مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھانے کے لئے کرتی ہے حالان کی یہ ان traps کا اپچار ہے جو فلم کو منرن جت بناتا ہے ادہ حرن کے لئے سوونا اور تھیروں چترم والم کا رشتہ جس طرح سا آگے بڑھ رہا ہے وہ سو بھا وک ہے وہ ایک بی رام ہے وہ پنر بچار ہے الگ آف ہے اور میل ملا ہے ایک ملا پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا ویوہار کرتی ہے یہ چلی ترواست میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا کہ شنیشت کرنے کے لئے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار دشکوں کو سمجھ آ سکے ادھا حرن کے لئے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششتہ وں کی وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ فرم کچھ سمجھ میں سب سے سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیرود کے واپسی سیو کا بھی پرتیق ہے سنگیت میشن یل یا راجہ کے تیرو چترام ولم استاد کے پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حر مہت پور نش دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پراباب ہوتا ہے انیرود نے تھائی کیلو وی اور میغم کرو کت ساتھ دشگو کا دھیان کھی چاہے لیکن بیک براون سکور باسی لگتا ہے واسطہ میگ کا یود آہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اگر آپ اسی فری میں دیکھ چاہتے ہے امازون پرائیم ویڈیو پر فری میں دیکھ سکتے ہے اگر آپ کے پاس امازون پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے دھنوش کی فرم تی چیتران ولم دیکھنے پہلے یہاں جانے فلم کا پورا ریویو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہا دیکھ اس فلم کو فری میں سب سے لمبے سمی سے ہم نے ایسی فلم میں دیکھی ہے جو وشاکت پتاؤں کو بہیش پرت کرتی ہے درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں انہیں بھنایا جاتا ہے دھنوش سٹار تھیرو چترم ولم میں یہ وضلاف سواغ تھی ہو گیا ہے یہ ایک پتہ اور پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاب کیے گئے نقصان سے اُبھر نا پڑتا ہے اور آج چاری بات یہ ہے کہ پتہ بھی خود کو دوش مانتا ہے باستہ میں اتر جی وی کا اپڑات وہ یہ ہے کہ دونوں انبھاب والا غلق طریقوں سے پرکٹ ہوتے اور تیروں چترم ولم اور ان کے پتہ نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فاج مند ہے اپنے بھاری کے اندری ویشے کی ویشے فرم حلکی اور سندر ہے واسطہ میں یہ حال دنوں میں پتہ پتر کے رشتے کا سب سندر اور سنگوید شن چترن ہے بھلے ہی پتہ اور پتر اپنے مدویدوں کی سکار کرنے کے لیے سنگش کر رہے ہو فرم ان کی کہانی کو پیار دوستی اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانوووج کرن نڈ مردھی میں اور چتر کام کر دی چتر چتر اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر نام رکھا گیا ہے بھارتی راج چتر دو چیز کرتا ہے وہ پتہ اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پڑیوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے بھارتی راج جیسے قد کا کوئی وقت یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاتر بن جاتا ہے حالان میں نے وقت روح سے اس ٹریک کا آنم دیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان وقت کا مانوی کرن کرتا ہے یہ نشریت روپ سے ایک قدم نیچے نہیں ہے بلکہ اب بھارتی راج کے لئے صحیح نردیش کی دشا میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو سم پور من رنجن بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جون یار تیرو چیترم ولم کی سوونا کے ساتھ دوستی ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لئے جب چیترم بلن کو رومانٹک جیون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیع کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظر دی سے دیکھنا شروع کر دے یہ بھی ایسا کر سرک شیط مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھانے کے لئے کرتی ہے جو منر بناتا ہے ادھا حرم کے لئے سوونا اور چیترم بلن کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا بھا وہ ایک بی رام ہے وہ پنر بچار ہے میل ملا ہے ایک ایسے رشتے کا آرخ جو زوردستی نہیں لگتا حالک ایفرم کے ساتھ میری ایک سمسیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا وحار کرتی ہے یہ چلیتر بیوازتب میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنیشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار دشکوں کو سمجھ آسکے ادھا ہرن کیلئے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڑود میں انوشا ہے جس کا کردار آشی خنہ نے نبھایا ہے یہ ایک یوبا مہیلہ ہے جو اپنی روچیوں اور اپنے جیون کے بارے میں نشجت ہے اس کے گندے دوست ہے اور وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتی تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہے کہ وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ سمجھ سمجھ سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیرود کی واپسی سیو کا بھی پرتیق ہے لیکن امانداری سے کہے سنگیت مائشن یل یا راجہ کے تیرو چترام ولن استاد کی پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پرواب ہوتا ہے انیرود نے تھائی کیلوی اور میغم کورو کتا کے ساتھ دشگو کا دھیان کھیجا ہے لیکن بیگ براون سکور واسی لگتا ہے واسطہ میں کئی اوہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اور باپس لے جاتے ہے اگر آپ کے پاس ایمازون پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے دنش کی فن تی دو چترام ولن دیکھنے سے پہلے یہا جانے فن کا پورا ریویو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہا دیکھیں اس فلم کو فری میں سب سے لمبے سم ہم نے ایسی فلم میں دیکھی ہے جو وشاکت پتاؤں کو بہیش پرت کرتی ہے کہ ورش کو بھنانے اور درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں انہیں بھنائے جاتا ہے بھرنا پڑتا ہے یہ وہ لڑکہ اپنے نقصان کے لیے اپنے پتا کو دوشی مانتا ہے اور آج شرح کی بات یہ ہے کہ پتا بھی خود کو دوشی مانتا ہے ورش میں اتر جیوی کا اپراد وہ دیئے ہے کہ دونوں انوا والا غلق طریقوں سے پرکٹ ہوتے اور چترم ولم اور پتا نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فادی مند ہے اپنے واری کے اندریو وشے کی واوض جود فلم ہلکی اور سندر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتا پتر کرشتر سندر اور سنگوید شن چتر بھلے ہی پتر پتر اپنے مدویدوں کی سکار کرنے کے لیے سنگش کر رہے ہو فلم ان کی کہانی کو پیار دوستی اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانوووچ کرنہ ڈمر دھیمی ہے اور یہ فلم کے پکش میں کام کرتی ہے تیدر چتر ولم کا اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ جیون سے بھی مہان ویکتی کا مانو کرن کرتا ہے یہ نشریت روپ سے ایک قدم نیچے نہیں ہے بلکہ اب بھارتی راجہ کل دی صحیح نردیش شکر دشا میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو فلم سمپور من رنجن بن جاتی ہے سب اچھی بات جون ی چی رو چی ترم بلن کی سو بنا کے ساتھ دوست ہے جو اسی کلونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیر کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھنا شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر سرکش مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے کر تی ہے حالان کی یہ ان traps کا اپ چار ہے جو فلم کو منرن جت بناتا ہے ادہ حرن کے لیے سو ونا اور تیر چترم ولم کا رشتہ جس طرح سا آگے بڑھ رہا ہے وہ سو بھا بھا ایک بی رام ہے وہ پنر بچار ہے الگ آف ہے اور میل ملا ہے ایک ملا پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا ویوہار کرتی ہے یہ چریتر واسط میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنیشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار دشکوں کو سمجھ آ سکے ادھا دھنوش اور سمجھ سکتا ملو ڈراما ہے دھنوش اور انیرود کے واپسی سیوگ کا بھی پرتیق ہے لیکن مانداری سے کہے تو پھل میں مکھی سنگیت مائش یل یا راجہ کے تیرود چترام ولن استاد کے پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپنی پون اشن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پروابیت ہوتا ہے انیرود نے تھائی کیلوی اور میغم قروق کتتا کے ساتھ دشگو کا دھیان کھی چاہے لیکن بیگ براؤن سکور باسی لگتا ہے واسطہ میگ کا یودہ حرن ہمیں تھنگ مانگ کی اور باپس لے جاتے ہے اب بات کریں اس فنگ کی OTT ریلیس کو لے کر تو اس فنگ کو OTT پلات فرام امازون پرائم ویڈیو پر فری میں دیکھ سکتے ہے اگر آپ کے پاس امازون پرائم ویڈیو کا سبس کر پشن ہے دھنوش کی فرم تی دو چتر ولم دیکھ نیسے پہلے یہاں جانے فلم کا پورا ریویو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہ دیکھیں فلم کو فری میں سب سے لمبے سمی سے ہم نے ایسی فلم میں دیکھی ہے جو وشاکت پتاؤں کو بہیش پرت کرتی ہے کہ ولدرش کو بھنانے اور درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں انہیں بھنائی جاتا ہے دھنوش سٹار تھیرو چترم ولم میں یہ وضلاف سواغ تھی ہو گیا ہے یہ ایک پتہ اور پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انہبھ کے گئے نقصان سے اُبھر نا پڑتا ہے اور آج چاری بات یہ ہے کہ پتہ بھی خود کو دو شی مانتا ہے باستہ میں اترجی وی کا اپراد وہ دیا ہے چترت کرتے دیکھ نا فادی مند ہے اپنے بھاری کے اندری ویشے کی ویشے فلم ہلکی اور سندر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتہ پتر کرشتے کا سب سندر اور سنگ ویدرشن چترن ہے بھلے ہی پتہ پتر اپنی مدویدوں کی سکار کرنے کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر نام رکھا گیا ہے بھارتی راجہ دوارہ چترت دو چیز کرتا ہے پتہ اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پڑی بھار کو ایک ساتھ رکھتا ہے یہ دلجست ہے کہ بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وکتی یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاتر بن جاتا ہے حالان میں نے وکتی کا روح سے اس ٹریک کا آنم دیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان وکتی کا مانوی کرن کرتا ہے یہ روح سے ایک قدم نیچ نہیں ہے بلکہ اب بھارتی راجہ کے لئے صحیح نردیش کی دشا میں ایک قدم ہے جب یہ سوئی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو سم پورن منرنجن بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جون یار تیرو چیتر مولم کی سو ونا کے ساتھ دوستی ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے سب سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک گروپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لئے جب چیتر چیتر بلم کو رومانٹک جی ون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیار کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظر دی سے دیکھنا شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر سرک شیط مارک اپنا تی ہے ادھا حرم کے لیے سو ونا اور چیتر ولم کا رشتہ جس طرح سے آگے بر رہا ہے وہ سب بھا بھا وہ ایک بیرام ہے وہ پنر بچار ہے مل ملا ہے ایک ایسے رشتے کا آرخ جو زوردستی نہیں لگتا حالک ایک سمس ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا وہہار کرتی ہے یہ چریتر واسط میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنیشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار دشکوں کو سمجھ آسکے اُدھاہرن کے لیے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششت آؤں کے پاس سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڈود میں انوشا ہے جس کا کردار آشی خنہ نے نبھایا ہے یہ یوبا مہیلہ ہے جو اپنی کر سکتے ہے کی وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ سمجھ سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیرود کے واپسی سیو کا بھی پرتیخ ہے لیکن مانداری سے کہے تو مکھی سنگیت مائشن یل یا راجہ کے تھے تیرو چیترام ولم استاد کی پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم پور اشن دکھ یا خوشی استاد کے سنگیت سے پراباب ہوتا ہے انیرود نے تھائی کیلو اور میغم کرو کتہ ساتھ دشگو کا دھیان کھی چاہے لیکن بیگ براؤن سکور باسی لگتا ہے واسطہ میں کئی اہرن ہمیں تھانگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہے اگر آپ کے پاس امازون پرائیم ویڈیو پر دیکھ دی گئی ہے اگر آپ پر دیکھ چاہتے اگر آپ پاس امازون پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے دنش کی فرم تی دو چترام ولم دیکھنے پہلے یہا جانے فلم کا پورا ریو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہا دیکھیں اس فلم کو فری میں سبسے لمبے سمجھ سے ہم نے ایسی فلم میں دیکھی ہے جو بشاکت پتاؤ کو بہیش پرت کرتی ہے درشکوں کی پرت کرنے کے لیے انت میں بھنایا جاتا ہے دنش سٹار تیرو تنباب کیے نقصان سے اُبھر نا پڑتا ہے یہ وہ لڑکہ اپنی نقصان کے لیے اپنے پتا کو دوشی مانتا ہے اور آج شرح کی بات یہ ہے کہ پتا بھی خود کو دوشی مانتا ہے باسطاب میں اتر جیوی کا اپراد وہ دیا ہے کہ دونوں انت او والا سندر ہے واسط میں یہ حال کے دنوں میں پتا پتر کے رشتے کا سندر اور سنگویدرشن چترن ہے بھلے ہی پتا اور پتر اپنی مدویدو کی سکار کرنے کے لیے سنگش کر رہے ہو پرم ان کی کہانی کو پیار دوستی اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانوووچ کرنے مردیمی ہے اور یہ پکش میں کام کر دی چتر چتر مولم کا اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر نام رکھا گیا ہے بھارتی راج دوارہ چتر دو چیز کرتا ہے وہ پتا اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے بھارتی روح سے اس ٹریک کا آنم دیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان ویکتی کا مانو کرن کرتا ہے یہ نشریت روح سے ایک قدم نیچے نہیں بلکہ ابھی نیتا بھارتی راج کے لئے صحیح نردیش کی دشا میں ایک قدم ہے جب یہ ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک گروپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھ نہ شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر کسی مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھانے کے لئے کرتی ہے حالان کی یہ اپنی ترائپس کا اپچار ہے جو فلم کو منرنجک بناتا ہے ادہارن کے لیے سوونا اور رشتہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے وہ سو بھاوک ہے وہ ایک بیرام ہے وہ پنر بچار ہے الگا ہے اور میل ملا ہے ایک ایسے رشتے کا آرخ جو ضبر دستی نہیں لگتا حال اپنی ایک سمس ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا ویوہار کرتی ہے یہ چڑی ترواز دم ماتر ستھان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنیشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار دشکوں کو سمجھ آسکے اُدھا حرم کے لیے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششت سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڑود میں انوشا ہے جس کا کردار آشی خنہ نے نبھا یا ہے جو اپنی روچی اور اپنے جیون کے بارے میں نشجت ہے اس کے کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ بھم کچھ سمی میں سب سے سکھت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیرود کے واپسی سی یو کا بھی پرتیق ہے لیکن مانداری سے کہے تو مکھی سنگیت مائشن یل یا راجہ کے تھے تیرود چیترام بھلم استاد کی پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپن پون اشن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پراباب ہوتا ہے انیرود نے تھائی کیلوی اور میغم کورو کت تا دشگو کا دھیان کی جائے لیکن بیک براؤن سکور باسی لگتا ہے واسطہ میگ کا ایودہ آہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہے اگر اپنے ایمازون پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہے اگر آپ کے پاس ایمازون پرائیم ویڈیو کا سبسکر ہے دنش کی فرم تی دو چترم ولم دیکھ نیس پہلے یہاں جانے فلم کا پورا ریوی اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہ دیکھیں اس فلم کو فری میں سب سے لمبے سمیج سے ہم نے ایسی فلم میں دیکھی ہے جو بشاکت پتاؤ کو بہیش پرت کرتی ہے درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں انہیں بھنایا جاتا ہے دنوش سٹار تھیرو چترم ولم میں یہ وضلاف سواغ تھی ہو گیا ہے یہ پتہ اور پتر کی سڑل لیکن صندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاب کیے گئے نقصان سے اُبھر نا پڑتا ہے اپنے نقصان کے لیے اپنے پتہ کو دوش مانتا ہے اور آش شرح کی بات یہ ہے کہ پتہ بھی خود کو دوش مانتا ہے واسطہ میں اتر جیوی کا اپراد وہ دیئے ہے کہ دونوں انوا والا غلق طریقوں سے پرکٹ ہوتے ہیں اور تیر چترم ولم اور ان کے پتہ نیل کندن کو اس سیمانداری سے چترت کرتے دیکھ نا فادی مند ہے اپنے واری کے اندری وشے کی وابط جود فلم حلقی اور صندر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتہ پتر کرشتے کا سب سے صندر اور سنگوید شن چترن ہے بھلے ہی پتہ پتر اپنی مدویدوں کی سکار دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر ان کا نام رکھا گیا ہے بھارتی راجہ دوارہ چترت دو چیزیں کرتا ہے وہ پتہ اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پڑیوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے یہ دل جس تھے کہ بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وقت یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاترہ بن جاتا ہے حالان کہ میں نے وقت روح سے اس ٹریک کا آنم لیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے مہان وقت کا مانو کرن کرتا ہے یہ نشریت روح سے ایک قدم نیچ نہیں ہے بلکہ اب بھارتی راجہ کے لئے صحیح نردیش کی دشا میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو فرم سمپور منرنجن بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جون یار تیرو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے جب تھیروں چی ترم بلم کو رومانٹک جی ایون نیچے کی اوڑ جانے لگتا ہے تو چال یہ تیر کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھنا شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر سرک شیط مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھانے کے لئے کرتی ہے حالان کہ یہ اپنی ترم کا اپچار ہے جو فلم کو منرنج بناتا ہے ادھا حران کے لئے سووانا اور تھیروں چترم ولم کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے وہ سو بھاوک ہے وہ ایک بیرام ہے وہ پنر بچار ہے الگا ہے اور میل ملا ہے ایک ایسے رشتے کا آرخ جو زوردستی نہیں ہی لگتا حالا کے ساتھ میری ایک سمسیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی مہلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا بہوہار کرتی ہے یہ چلی ترواستہ میں ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا کہ شنشت کرنے کے لئے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار درشکوں کو سمجھ آ سکے ادھا حرن کے لئے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششتہ وں تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہے کہ وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ فرم کچھ سمجھ میں سب سے سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیرود کے واپسی سیو کا بھی پرتیق ہے لیکن مانداری سے کہے سنگیت مائشن یل یا راج کے تیرو چترام والم استاد کے پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپن شن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پرابط ہوتا ہے انیرود نے تھائی کیلوی اور میغم کورو کتا کے ساتھ دشگو کا دھیان کچا ہے لیکن بیک کائیود آہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہے اگر آپ کے پاس امازون پرائیم ویڈیو پر دیلیس کر دی گئی ہے اگر آپ اسے فری میں چاہتے ہے امازون پرائیم ویڈیو پر فری میں دیکھ سکتے ہے اگر آپ کے پاس امازون پرائیم سب سے لمبے سمیس ہم نے ایسی فلم میں دیکھی ہے جو بشاکت پتاؤ کو بہی شپریت کرتی ہے درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں بھنایا جاتا ہے دنوش سٹار تھیرو چترم والم میں یہ وضلاف سواغ آگا تھی ہو گیا ہے یہ ایک پتر پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاب کی نقصان سے اُبھر نا پڑتا ہے اپنے نقصان کے لیے پتا کو دوش ہی مانتا ہے پتا بھی خود کو دوش ہی مانتا ہے باستہ میں اُتتر جیوی کا اپراد وہ دیئے ہے دونوں انبھا وَلَغَلَغَ طریقوں سے پرکٹ ہوتے ہیں اور تیر چترم وَلَم اور ان کے پتا نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فائد مند ہے اپنے وَاڑی کے اندری وَوِشے کی وَاوَجُود فَلْم حلکی اور صندر ہے وَاسْتَ میں یہ حال کے دنوں میں پتا پتر کے رشتے کا سب سندر اور سنگوید شن چتر بھلے ہی پتا اور پتر اپنے مدویدوں کی سکار کرنے کے لیے سنگش کر رہے ہو فَلْم ان کی کہانی کو پیار دوستی اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانوووش کر نڈر مردھی می ہے اور یہ پکش چیزیں راجہ کے لیے سہی نردیش کی دشا میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو سم پور من رنجن بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جون یعنیر تیرو چیترم ولم کی سو بنا کے ساتھ دوستی ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سب سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لئے جب چی رومانٹک جی نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیار کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھنا شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر سرک شیط مارک اپنا تی ہے وہ باسطہ میں ایسے انیا طریقے بھی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھ آنے کے لئے کرتی ہے حالان کی یہ اپنی ترائپس کا اپچار ہے جو منرانجک بناتا ہے سوونا اور تھیرون چترم والم کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے وہ سو بھاوک ہے وہ ایک بیرام ہے بھاوک 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 ایک ایسے رشتے کا آرک جو ضوردستی نہیں لگتا حالان کی بھاوک کے ساتھ میری ایک سمسیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیا سو بہوہار کرتی ہے یہ چلیت رواست میں ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنیشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار دشکوں کو سمجھ آسکے ادھا حرم کیلئے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششتہ سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھ بیڈوز میں انوشا ہے جس کا کردار آشی خنہ نے نبھایا ہے یہ یوبا مہیلہ ہے جو اپنی روچیوں اور اپنی جیون کے بارے میں نشجت ہے اس کے گندے دوست ہے اور وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتی تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہے کی وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ بھم کچھ سمیے میں سب سے سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیرود کے واپسی سیو کا بھی پرتیق ہے لیکن امانداری سے کہے سنگیت مہشن یل یا راج کے تیرود چترام والم استاد کے پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپنی شن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پراباب ہوتا ہے انیرود نے تھائی کیلوی اور میغم کورو کتا دشگو کا دھیان کچا ہے لیکن بیگ بران ساہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہے اگر اپنی ایمازون پرائیم ویڈیو پر دی گئی ہے اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہے اگر آپ کے پاس ایمازون پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے دنش کی فرم تی دو چترام والم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فلم کا پورا ریو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہ دیکھیں اس فلم کو فری میں سب سے لمبے سمجھ سے ہم نے ایسی فلم میں دیکھ ہے جو بہنش پرد کرتی ہے درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں انہیں بھنایا جاتا ہے دھنوش سٹار تھیرو چترم والم میں یہ وضلاف سواغ تھی ہو گیا ہے یہ ایک پتہ اور پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاب کیے گئے نقصان سے اُبھر نا پڑتا ہے یہ وہ لڑکہ اپنے نقصان کے لیے اپنے پتہ کو دوشی مانتا ہے اور آش چلی کی بات یہ ہے کہ پتہ بھی خود کو دوشی مانتا ہے واسطہ میں اتر جیوی کا اپراد وہ دیئے ہے کہ دونوں انبھا والا غلق طریقوں سے پرکٹ ہوتے ہیں اور تیرو چترم والم اور ان کے پتہ نیل کندن کو اس چترت کرتے دیکھ نا فاد مند ہے اپنے بھاری کے اندری وشے کی وابط جود فلم ہلکی اور صندر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتہ پتر کرشتے کا سب سندر اور سنگ ویدرشن چترن ہے بھلے ہی پتہ اور پتر اپنی مدویدوں کی سکار کرنے کے لیے سنگش کر رہے ہو فلم ان کی کہانی کو پیار دوست اور پریوار سے سجاتی ہے اور یہ پکش میں کام کرتی ہے چتر چتر مولم کا اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر نام رکھا گیا ہے بھارت راج آدوار چتر دو چیز کرتا ہے وہ پتہ اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پریوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے یہ دلجست ہے کہ بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وکتی یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاترہ بن کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان ویکتی کا مانو کرن کرتا ہے یہ نشریت روپ سے ایک قدم نیچے نہیں ہے بلکہ ابھی نیتہ بھارتی راجہ کے لئے صحیح نردیش شکریہ میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو سمپور منرنجن بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جون یار تھی رو چی ترم والم کی سو بنا کے ساتھ دوست ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے جب رومانٹک جی نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیر کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھ شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر سرک شیط مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھانے کے لئے کرتی ہے جو فلم کو منر انجد بناتا ہے ادھا حرم کے لئے سوونا اور تیر چترم ولم کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے وہ سو بھا 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 پنر بچار ہے میل ملا ایک ایسے رشتے کا آرخ جو زوردستی نہیں لگتا حال ایک سامس ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی مہلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا بہوہار کرتی ہے یہ چلی اور کرنے کیلئے کچھ نہیں کرتی تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہے وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ سمی سب سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیرود کے واپسی سی یو کا بھی پرتیق ہے لیکن مانداری سے کہے سنگیت مائشن یل یا راج کے تیرود چترام والم استاد کے پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپن شن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پراباب ہوتا ہے انیرود نے تھائی کیلوی اور میغم کرو کتا دش گو کا دھیان کچا ہے لیکن بیگ بران ساہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہے اگر اپنے اپنے ایمازون پرائیم ویڈیو پر دی گئی ہے اگر آپ اسے فری میں دیکھنا چاہتے ہے اگر آپ کے پاس ایمازون پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے دنش کی فرم تیر چترام والم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فلم کا پورا ریو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہ دیکھیں اس فلم کو فری میں سب سے لمبے سمجھ سے ہم نے ایسی فلم میں دیکھی ہے جو بشاکت پتاؤ کو بہنش پرت کرتی ہے درشکوں کی پرت کرنے کے لیے انت میں بھنایا جاتا ہے دنش سٹار تیرو چترم والم میں یہ وضلاف سواغ تھی ہو گیا ہے یہ پتہ اور پتر کی سڑل لیکن صندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھا پی گئے نقصان سے اُبھر نا پڑتا ہے یہ وہ اُتتر جیوی کا اپنا دی یہ ہے کہ دونوں انبھا والا غلق طریقوں سے پرکٹ ہوتے ہیں اور تیرو چترم والم اور ان کے پتہ نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فادی مند ہے اپنے بھاری کے اندری وشہ کی باوض جود فن حلکی اور صندر ہے فن ان کی کہانی کو پیار دوست اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانووج کرنہ ڈمر دھی میں کام کرتی ہے تیرو چترم والم کا اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر نام رکھا گیا ہے بھارت تی راج آدوار چتر دو چیز کرتا ہے وہ پتہ اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پریوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے یہ دل جس تی بھارتی راج جیسے قد کا کوئی وقتی یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاترہ بن ساندلیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان وقتی کا مانوی کرن کرتا ہے یہ نشریت روپ سے ایک قدم نیچے نہیں بلکہ ابھی نیتہ بھارتی راج کے لئے صحیح نردیش شکریہ میں ایک قدم ہے جب یہ سوئی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو سمپون منرنجن بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جون یار تھی رو چی ترم ولم کی سو ونا کے ساتھ دوست ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لئے جب رومانٹک جیون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیار کرتی ہے کہ وہ سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھ کر دے یہ فلم بھی ایسا کر سرک شیط مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھانے کے لئے کرتی ہے حالان کی یہ اپنی تراب کا اپچار ہے جو فلم کو منرنج بناتا ہے ادہارن کے لئے سوونا اور تھیروں چترم والم کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے وہ سو بھاوک ہے وہ ایک بیرام ہے وہ پنر بچار ہے الگا ہے اور میل ملا ہے ایک ایسے رشتے کا آرخ جو زوردستی نہیں لگتا حال اپنی ایک سمسیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا وہہار کرتی ہے یہ چلیتر واسطہ میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنیشت کرنے کے لئے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار دشکوں کو سمجھ آسکے اُدھاہرن کے لئے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششتہ وں کرسکتے ہے کی وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظرانداز کرسکتا ہے تو یہ کچھ سمجھ میں سب سے سکھت ملو ڈراما ہے دھنوش اور انیروت کی واپسی سیو کا بھی پرتیق ہے لیکن مانداری سے کہے تو مکھی سنگیت مائشن یل یا راجہ کے تھے تیرو چیترام ولم استاد کی پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپن پون اشن دکھ یا خوشی استاد کے سنگیت سے پراباب ہوتا ہے انیروت نے تھائی کیلوی اور میغم کورو کٹتا کے ساتھ دشگو کا دھیان کی جائے لیکن بیک براون سکور باسی لگتا ہے واسطہ میں کئی ادھا ہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہے اگر آپ کے پاس امازون پرائیم ویڈیو پر دیکھ دی گئی ہے اگر آپ اس فری میں چاہتے ہے امازون پرائیم ویڈیو پر فری میں دیکھ سکتے ہے اگر آپ کے پاس امازون پرائیم سب سے لمبے سمیسے ہم نے ایسی فلم میں دیکھی ہے جو بشاکت پتاؤ کو بہی شپریت کرتی ہے درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں بھنایا جاتا ہے دنوش سٹار تھیرو چترم والم میں یہ وضلاف سواغ آگا تھی ہو گیا ہے یہ پتر پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاب کیے گئے نقصان سے اُبھر نا پڑتا ہے اپنے نقصان کے لیے پتا کو دوش مانتا ہے پتا بھی خود کو دوش مانتا ہے باستہ میں اتر جیوی کا اپراد وہ دیا ہے کہ دونوں انبھا والا غلق پریکوں سے پرکٹ ہوتے ہے اور تیرو چترم والم اور ان کے پتا نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فادی مند ہے اپنے بھاری کے اندریو وشے کی واوض جود فلم حلقی اور صندر ہے یہ حال کے دنوں میں پتا پتر کرشتر سب سندر اور سنگوید مردھی ہے اور یہ پکش میں کام کرتی ہے تیرو چترم والم کا اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر نام رکھا گیا ہے بھارتی راج دوارہ چتر دو چیز کرتا ہے وہ پتا اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور کیونکہ وہ کئی مزا کا پاتر بن جاتا ہے حالان میں نے وقت روح سے اس ٹریک کا آنند لیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان وقت کا مانو کرن کرتا ہے یہ نشری روح سے ایک قدم نیچے نہیں ہے بلکہ ابھی نیتا بھارتی راج کے لیے صحیح نردیشت کی دشا میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو سمپور من جن بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جون یار تیرو چیترم والم کی سو بنا کے ساتھ دوست ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لیے جب رومانٹک جی نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیار کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھنا شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر سرک شیط مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھ کرتی ہے حالان کہ یہ اور چیترم ولم کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے وہ سب بھاوک ہے وہ ایک بیرام ہے وہ پنر بچار ہے الگا ہے اور میل ملا ہے ایک ایسے رشتے کا آرخ جو زوردستی نہیں لگتا حالان ایک سمس ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا ویوہار کرتی ہے یہ چیتر واسط میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنیشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا قردار دشکوں کو سمجھ آسکے اُدھا حرم کے لیے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششتاؤں کے پاس سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڈود میں انوشہ ہے جس کا قردار راشی خنہ نے نبھا یا ہے جو اپنی روچیوں اور اپنے جیون کے بارے میں نشجت ہے اس کے گندے وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ کچھ سمئے میں سب سے سکھت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیرود کے واپسی سیوگ کا بھی پرتیق ہے لیکن مانداری سے کہے تو پل میں مکھی سنگیت مائشن یل یا راجہ کے تھے تیرو چیترام ولم استاد کی پرشنک شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپن پون اشن دکھ یا خوشی استاد کے سنگیت سے پراباب ہوتا ہے انیرود نے تھائی کیلوی اور میغم کرو کتہ کے ساتھ دشگو کا دھیان کھی چاہے لیکن بیگ براؤن سکور باس لگتا ہے واسطہ امازون پرائیم ویڈیو پر ڈیلیس کر دی گئی ہے اگر آپ اسی فری میں چاہتے ہے امازون پرائیم ویڈیو پر فری میں دیکھ سکتے ہے اگر آپ کے پاس امازون پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے دھانوش کی فرم تیرو چترام ولم دیکھنے پہلے اور درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں انہیں بھنایا جاتا ہے دھانوش سٹار تیرو چترام ولم میں یہ وضلاف سواغ تھی ہو گیا ہے یہ ایک پتہ اور پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاب کیے موہد یہ ہے کہ دونوں انبھاب والا الگ طریقوں سے پرکٹ ہوتے ہیں اور تیرو چترام ولم اور ان کے پتہ نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فادی مند ہے اپنے بھاری کے اندری وشے کی وابط جود فلم حلکی اور سندر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتہ پتر کی رشتے کا سندر اور سنگوید شن چتر بھلے ہی پتہ پتر اپنے مدویدوں کی سکار کرنے کے لیے سنگش کر رہے ہو فلم ان کی کہانی کو پیار دوستی اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانوووچ کر نرم اور دھیمی ہے اور یہ فلم کے پکش میں کام کر دی تی چتر مولم کا دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر ان کا نام رکھا گیا ہے بھارتی راج دوارہ چتر دو چیز کرتا ہے وہ پتہ اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پڑیوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے یہ دل جس تھے بھارتی راج جیسے قد کا کوئی وقت یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاتر بن جاتا ہے حالان میں نے وقت روح سے اس ٹریک کا آنند لیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان وقت کا مانوی کرن کرتا ہے یہ نشریت روح سے ایک قدم نیچے نہیں ہے بلکہ اب بھارتی راج کے لئے صحیح نردیش شکریہ میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے ہے سب سنپون من رنجن بن جاتی ہے سب سچی بات جون یار تیرو چیترم والم کی سو بنا کے ساتھ دوستی ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک گروپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لئے جب رومانٹک جیون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیار کرتی ہے کہ وہ اپنے سب ٹریپس کا اپچار ہے جو فرم کو منرنج بناتا ہے ادہارن کے لئے سوونا اور تھیروں چترم ولم کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑا رہا ہے وہ سب بھا بھا ایک بیرام ہے وہ پنر بچار ہے الگ آف ہے اور میل ملا ہے ایک ایسے رشتے کا آرخ جو زوردستی نہیں لگتا حالک ایفرم کے ساتھ میری ایک سمسیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک رجنی کے ساتھ کیسا ویوہار کرتی ہے یہ چلیتر واسطہ میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنیشت کرنے کے لئے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار درشک کو سمجھ آ سکے ادھا حرن کے لئے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششت سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڈود میں انوشا ہے جس کا کردار راشی خنہ نے نبھایا مہیلہ ہے جو اپنی روچی اور اپنی جیوان کے بارے میں نشجت ہے اس کے گندے دوست ہے اور وہ ان کا سامنا کرنے کے لئے کچھ نہیں کرتی تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہے وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ فم سمجھ سب سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیروت کے واپسی سیو کا بھی پرتی ہے لیکن مانداری سے کہے تو پل میں مکھی سنگیت مائشن یل یا راجہ کے تھے تیرو چترام ولم استاد کی پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپن پون شن دکھ ساتھ دشگو کا دھیان کی چاہے لیکن بیک براؤن سکور واسی لگتا ہے واسطہ میں کئی اہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہے اگر آپ کے پاس ایمازون پرائیم ویڈیو کا سب سب سکر پشن ہے دنوش کی پن تیرو چترام ولم دیکھنے سے پہلے یہاں جانے فلم کا پورا ریو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہ دیکھیں اس فلم کو فری میں سب سے لمبے سمیجھ سے ہم نے ایسی فلم میں دیکھی ہے جو بشاکت پتاؤ کو بہنش پرت کرتی ہے درشکوں کی پرتکر کرنے کے لیے انت میں انہیں بھنایا جاتا ہے دنوش سٹار تھیرو چترم ولم میں یہ وضلاف سواگ تھی ہو گیا ہے یہ ایک پتہ اور پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھاب کیے گئے نقصان سے اُبھر نا پڑتا ہے یہ وہ مانوہ والا گلت کری کو سے پرکٹ ہوتے ہیں اور تیرو چترم ولم اور ان کے پتہ نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فادی مند ہے اپنے بھاری کے اندری وشے کی وضید فلم حلقی اور صندر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتہ پتر رشتے کا سب سے صندر اور سنگ وید شن چتر بھلے ہی پتہ پتر اپنے مدویدوں کی سکار کرنے کے لیے سنگ کر رہے ہو فلم ان کی کہانی کو پیار دوست اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جان ووش کر نرم دھیمی ہے اور یہ پکش میں کام کرتی ہے تیدر چتر مولم کا اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر ان کا نام رکھا گیا ہے بھارتی راجہ دوارہ چتر دو چیز کرتا ہے وہ پتہ اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پڑیوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے یہ دل جس تھے بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وکتی یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاتر بن جاتا ہے حالان میں نے وکتی کا ترور سے اس ٹریک کا آنم دیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے مہان وکتی کا مانو کرن کرتا ہے یہ نشریت روپ سے ایک قدم نیچ نہیں ہے بلکہ اب بھارتی راجہ کے لئے صحیح نردیش کی دشا میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو فرم سمپور منرنجن بن جاتی ہے سب سچی بات جون یار تھیر رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لئے جب تھیر چتر مبلم کو رومانٹک جی ون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیار کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظر دی سے دیکھنا شروع کر دے یہ فرم بھی ایسا کر سرک شیط مارک اپنا تی ہے وہ باسطہ میں ایسے اینی طریقے بھی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھ رہا ہے حالان کی یہ اپنی تراب اپچار ہے جو منرانج بناتا ہے ادھا حرم کے لیے سوونا اور تھیر چترم ولم کا رشتہ جس طرح سا آگے بڑھ رہا ہے وہ سو پردستی نہیں لگتا حالان کے ساتھ میری ایک سمسیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا بہوہار کرتی ہے یہ چلی ترواستہ میں ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا شنیشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار درشک کو سمجھ آ سکے ادھا حرن کے لیے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششتہ وں کرتی تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہے کی وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ فرم کچھ سمجھ میں سب سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیرود کے واپسی سیو کا بھی پرتیق ہے لیکن مانداری سے کہے سنگیت مائشن یل یا راج کے تیرود چترام والم استاد کے پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپنیشن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پراباب ہوتا ہے انیرود نے تھائی کیلوی اور میغم کرو کتا دشگو کا دھیان کچا ہے لیکن بیگ براؤن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہے اب بات کریں اس فنگ کی OTT ریلیس کو لے کر اس فنگ کو OTT پلات فرام امازون پرائیم ویڈیو پر ریلیس کر دی گئی ہے اگر آپ اس فری میں دیکھ چاہتے ہے امازون پر فری میں دیکھ سکتے اگر آپ کے پاس امازون پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے دنوش کی فرم تیرو چترام والم دیکھ نیسے پہلے یہاں جانے فرم کا پورا ریو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہ دیکھیں فرم کو فری میں سب سے لمبے سمیجھ ہم نے ایسی فلم میں دیکھی ہے جو بشاکت پتاؤں کو بہی شپریت کرتی ہے کہ درشکوں کی پرتکریا کو ایویدر کرنے کے لیے انت میں بھنایا جاتا ہے دنوش سٹار تیرو چترم والم میں یہ وضلاف سواگ تھی ہو گیا ہے یہ ایک پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک پتاؤں بھی خود کو پتاؤں پتر اپنے مدویدوں کی سکار کرنے کے لیے سنگش کر رہے ہو پرم ان کی کہانی کو پیار دوست اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانوووچ کرنے مردھی میں کام کرتی ہے تیرو چترم والم کا اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر ان کا نام رکھا گیا ہے بھارتی راجہ دوارہ چتر دو چیز کرتا ہے وہ پتہ اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پریوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے یہ دلجست ہے کہ بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وقتی یہ بھومی نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاتر بن جاتا ہے حالان میں نے وقتی روح سے اس ٹریک کا آنمد لیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان وقتی کا مانوی کرن کرتا ہے یہ نشریت روح سے ایک قدم نیچے نہیں ہے بلکہ اب بھارتی راجہ کے لیے صحیح نردیش کی دشا میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے ہے تو سم پور من رنجن بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جون یار تیرو چیترم ولم کی سو ونا کے ساتھ دوستی ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سب سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے جب رومانٹک جی نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیار کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھنا شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر سرک شیط مارک اپنا تی ہے وہ باسطہ میں ایسے انیا طریقے بھی ہے جن کا اپنی یوگ یہ اپنی کہانی کو آگے بڑھ آنے کے لیے کرتی ہے حالان کی یہ اپنی تراب اپچار ہے جو منرانج بناتا ہے ادھا حرم کے لیے سوونا اور چیترم ولم کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے وہ سو بھاوک ہے وہ بھاوک 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 ایسے رشتے کا آرخ جو زوردستی نہیں لگتا حالان کے ساتھ میری ایک سمسیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیا سو بھاوہار کرتی ہے یہ چریتر واسط میں ایک ماتر ستھان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنیشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار دشکوں کو سمجھ آسکے ادھا حرن کے لیے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڈود میں انوشا ہے جس کا کردار آشی خنہ نے نبھایا ہے یہ ایک یوبا مہیلہ ہے جو اپنی روچیو اور جیون کے بارے میں نشجت ہے اس کے گندے دوست ہے اور وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتی تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہے کی وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ برم کچھ سمیے میں سب سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیرود کے واپسی سیو کا بھی پرتیق ہے لیکن امانداری سے کہے سنگیت معیشن یل یا راجہ کے تیرو چترام والم استاد کی پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپن پون اشن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پرواب ہوتا ہے انیرود نے تھائی کیلوی اور میغم کورو کتا کے ساتھ دشگو کا دھیان کی چاہے لیکن بیک براؤن سکور واسی لگتا ہے واسطہ میں کئی اوہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اوڑ باپس لے جاتے ہے اگر آپ کے پاس امازون پرائیم ویڈیو کا سب سکر پشن ہے دھنوش کی فلم تیرو چتر ولم دیکھ نیسے پہلے یہاں جانے فلم کا پورا ریویو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہا دیکھیں اس فلم کو فری میں سب سے لمبے سمجھ سے ہم نے ایسی فلم میں دیکھی ہے جو وشاکت پتاؤ کو بہیش پرت کرتی ہے کہ وزرش کو بھنانے اور درشکوں کی پرت کرنے کے لیے انت میں بھنایا جاتا ہے دھنوش سٹار تیرو چتر ولم میں یہ وضلاف سواغ تھی ہو گیا ہے یہ پتہ اور پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھا کیے گئے نقصان سے اُبھر نا پڑھتا ہے یہ وہ لڑکہ اپنی نقصان کے لیے اپنے پتہ کو دوشی مانتا ہے اور آج شرح کی بات یہ ہے کہ پتہ بھی خود کو دوشی مانتا ہے واسطہ میں اترجیوی کا اپراد وہ دی ہے کہ دونوں انوا والا غلق طریقوں سے پرکٹ ہوتے اور تیرو چترم والم اور ان کے پتہ نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فادی مند ہے اپنے بھاری کے اندری ویشے کے واوض جود فلم ہلکی اور سندھر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتہ پتر کرشتے کا سندھر اور سنگوید شن چترن ہے بھلے پکش میں کام کرتی ہے تیدر چترم والم کا اپنے دادا کے ساتھ بھی بہت اچھا رشتہ ہے جن کے نام پر نام رکھا گیا ہے بھارتی راج چتر دو چیز کرتا ہے پتہ اور پتر کی بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پریوار کو ساتھ رکھتا ہے یہ دل جس تھے بھارتی راج جیسے قد کا کوئی وقتی یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاتر بن جاتا ہے حالان میں نے وقتی روح سے اس ٹریک کا آنند لیا کیونکہ یہ سنما میں جیون سے بھی مہان وقتی کا مانو کرن کرتا ہے یہ نشریت روح سے ایک قدم نیچے نہیں بلکہ اب بھارتی راج کے لیے صحیح نردیش کی دشا میں ایک قدم ہے جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے تو سم پور من جان بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جون یار تیرو چی ترم ولم کی سو ونا کے ساتھ دوستی ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے سنگرش کو سمجھتی ہے اور جب وہ کسی کو رومانٹک روپ سے پسند کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ سب سے اچھی دوست ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لئے جب رومانٹک جی نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیع کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظر دے سے دیکھنا شروع کر دے یہ فلم بھی ایسا کر مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی کو آگے بڑھ رہا ہے جو فلم کو منرنج بناتا ہے ادھا حرم کے لیے سوونا اور چیترم ولم کا رشتہ جس طرح سا آگے بڑھ رہا ہے وہ سو بھا بھا ایک بی رام ہے وہ پنر بچار ہے الگ آف ہے مل ملاب ہے ایک ایسے رشتے کا آرک جو ضبر دستی نہیں لگ تا حال ایک سامس ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا بہوہار کرتی ہے یہ چلیتر واسط میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا یہ شنشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار دشکوں کو سمجھ آ سکے ادھا مند مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششت پاس سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڈود میں انوشا ہے جس کا کردار آشی خنہ نے نبھایا ہے یہ ایک یوبا مہیلہ ہے جو اپنی روچیوں اور جیون کے بارے میں نشجت ہے اس کے گندے دوست ہے اور وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتی تو ایک بندو پر ہم اس کا آقلن کر سکتے ہے کہ وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ فرم کچھ سمئے میں سب سکت ملو ڈراما ہے یہ دھنوش اور انیرود کے واپسی سی یو کا بھی پرتیق ہے لیکن نیمانداری سے کہے سنگیت مائشن یل یا راجہ کے تیرود چترام ولن استاد کے پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپن پون شن دکھ ہو یا خوشی استاد کے سنگیت سے پرواب ہوتا ہے انیرود نے تھائن کیلوی اور میغم کرو کتا کے ساتھ دشگو کا دھیان کی چاہے لیکن background score باس ہی لگتا ہے واسطہ میں کئی اہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اور باپس لے جاتے ہے اگر آپ کے پاس ایمازون پرائیم ویڈیو کا سبس کر دنش کی فن تی دو چتر ولن دیکھ سے پہلے یہاں جانے فلم کا پورا ریو اور کہانی وہ بھی ہندی میں اور جانے کہ دیکھیں اس فلم کو فری میں سب سے لمبے سمی سے ہم نے ایسی فلم میں دیکھی ہے جو بہیش پرد کرتی ہے درشکو کی پرتکر کرنے کے لیے انت میں انہیں بھنایا جاتا ہے دھنوش سٹار تھیرو چترم والم میں یہ وضلاف سواغ تھی ہو گیا ہے یہ ایک پتہ اور پتر کی سڑل لیکن سندر کہانی ہے جنہیں ایک ساتھ انبھا کیے نقصان سے اُبھر نا پڑتا ہے یہ والرکہ اپنے نقصان کے لیے اپنے پتہ کو دوشی مانتا ہے اور اور تیرو چترم والم اور ان کے پتہ نیل کندن کو اس ایمانداری سے چترت کرتے دیکھنا فادی مند ہے اپنے واری کے اندری وشے کی وابط جود فلم ہلکی اور سندر ہے واسطہ میں یہ حال کے دنوں میں پتہ پتر کرشتے کا سب سندر اور سنگ وید شن چتر بھلے ہی پتہ اور پتر اپنے مدویدوں کی سکار کرنے کے لیے سنگ ش کر رہے ہو فلم ان کی کہانی کو پیار دوست اور پریوار سے سجاتی ہے کہانی جانوووچ کرنہ ڈمر دھیمی ہے اور یہ فلم کے پکش میں کام کرتی ہے تیر چترم والم کا اپنے دادا کے کام کرتا ہے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پریوار کو ایک ساتھ رکھتا ہے یہ دلجست ہے کہ بھارتی راجہ جیسے قد کا کوئی وقت یہ بھومی کا نوائے گا کیونکہ وہ کئی مزا کا پاترہ بن جاتا ہے حالان کی میں نے وقت روح سے اس ٹریک کا آنند لیا کیونکہ جب یہ سوی تتو ایک ساتھ آتے ہے سم سم پوڑ من رنجن بن جاتی ہے سب سے اچھی بات جون یار تیرو چیترم والم کی سو بنا کے ساتھ دوست ہے جو اسی کولونی میں رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے سب سے اچھے سے جانتی ہے اس کے کوئی اس کی چاہت رکھتا ہے اس لئے جب چیترم والم کو رومانٹک جیون نیچے کی اور جانے لگتا ہے تو چال یہ تیار کرتی ہے کہ اپنے سب سے اچھے دوست کو رومانٹک نظری سے دیکھنا شروع کر دے یہ ایسا کر کس مارک اپنا تی ہے جن کا اپنی کہانی بناتا ہے ادھا حرم کے لئے سووانا اور تھیروں چیترم والم کا رشتہ جس طرح سے آگے بڑا رہا ہے وہ سو بھا بھا وہ ایک بیرام ہے وہ پنر بچار ہے مل مل ہے ایک ایسے رشتے کا آرخ جو زوردستی نہیں لگتا حالک ایک سمس ہے ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی مہیلہ پاتروں میں سے ایک رجنی کے ساتھ کیسا وہہار کرتی ہے یہ چلی ترواست میں ایک ماترستان ہے جہاں مجھے غلط نوٹ محسوس ہوا کہ شنیشت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا کردار درشک کو کو سمجھ آس کے ادھا حرن کے لیے کیا وہ مند ودھی ہے یا وہ کوئی ہے جو سگھن ہے ان کی وششت سکرین پر سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے سیدھے بیڈود میں انوشا ہے جس کا کردار راشی خنہ نے نبھایا ہے یہ یوبا مہیلہ ہے جو اپنی کا آقلن کر سکتے ہے کی وہ کون ہے اگر کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے تو یہ سمجھ سکھت ملو ڈراما ہے دھنوش اور انیروت کے واپسی سیو کا بھی پرتیق ہے لیکن امانداری سے کہے تو مکھی سنگیت میشن یل یا راجہ کے تھے تیرو چترام ملوم استاد کی پرشنگ شک ہے اور ان کے جیون کا حرم اپن پون اشن دکھ یا خوشی استاد کے سنگیت سے پراباب ہوتا ہے انیروت نے تھائی کیلوی اور میغم کرو کتہ ساتھ دشگو کا دھیان کی چاہے لیکن بیک براؤن سکور باسی لگتا ہے واسطہ میگ کا عیودہ آہرن ہمیں تھنگ مانگن کی اور باپس لے جاتے ہے اگر آپ پاس امازون پرائیم ویڈیو کا سبسکرپشن ہے موسیقی